مجھے تو یقین آگئے ہے بلکہ میں اب یہ سمیتوں کے وائن یہ لائے گئے ہیں جس طرح کا پروٹوکال ان کو ملا ہے وہ چاہیے تو ان کو سیدھا وزیراعظم آؤسی لے جاتے ہیں یہ اسی طرح سے چلائیں گے جس طرح سے بھی چلا رہے ہیں تو میں آپ کو یقین سے بٹھا رہا ہوں میاں صاحب یہ حکومت 6 مینے بھی نہیں چلتی کہ پی ٹی آئے اور پیپلز پارٹی کا الہاق ہونا ہے لیکن تو بٹھا رہا ہوں کہ ان کا الہاق جو ہے الیکشن سے پہلے ہو مباشر صاحب بہت بہت مبارک و سب سے پہلے تو آپ کو میاں نواز شریف صاحب چار سال بعد وطن واپس تشریف لے آئے ہیں سر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو تب تک یقین نہیں آئے گا جب تک ان کا جو جہاز ہے وہ لینڈ نہیں کر جائے گا اور وہ باہر نہیں آ جائے گے اس وقت تو وہ لاہور میں موجود ہیں منار پاکستان پر اور کتاب کر رہے ہیں کارگنان سے تو اب آپ کو یقین آگیا ہے کہ وہ واپس آگئے ہیں مجھے تو یقین آگیا ہے بلکہ میں اب یہ سمیتوں کے واہی نہیں ہے لائے گئے ہیں اب تو جو مجھے لگ رہا ہے بلکہ وہ جس طرح کا پروٹوکال ان کو ملا ہے وہ اور چاہیے تو ان کو سیدھا وزیراعظم آؤسی لے جاتے باسی نہیں چل رہا تو ان کو ان کو یہاں تک لانے کا یہ خرچہ کرنے کا اس کے بعد الیکشن کا خرچہ کرنے کا وہ ہی جاتے ہیں اور وہاں سے یہ جو سپیچ ہے بھر دیکھیں جس طرح سرکاری میڈیا صبح کو پی ٹی وی جو ہے وہ کوریج کر رہا ہے ایک کانویکٹڈ آدمی کی جس نے جیل سے نکلا رہا ہے جیل جانا ہے تو آپ کو پتا چل گیا اس سے بہرحال منارے پاکستان میں جلسہ ہو رہا ہے جلسہ بھی وہی ہے لوگ بھی وہی ہیں کندہ بھی وہی ہے اب جھنڈے بدلے ہیں یہ بیچ میں لیکن آج میں ایک چیز سوچ رہا تھا میں ایک دو جگہ پہ کیا ذرا بھی تو میں دیکھ رہا تھا تو مجھے بار بار ایک خیال آ رہا تھا کہ عمران خان بہت خوش نصیب آدمی ہے تو نواز شریف کا جلسہ دیکھ کے میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان انتہائی خوش نصیب ہے کیسے ماوے جتنا یہ لوگ آپ پھونپا کر رہے ہیں نا سارا آپ پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ پورے پاکستان سے آپ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لائیں ہیں پیسے دے کے آفریں کر کے ہونڈا ونٹو پائیس جاوفر کر کے گاڑیاں دے کے یہ وہ تو تب بھی آپ سے جو ہے پورا منارے پاکستان نہیں کور ہوا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے منارے پاکستان یہ ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت بڑا حصہ منارے پاکستان کا کٹا ہوئے یعنی ون تھرڈ منارے پاکستان ہے جس کے اندر یہ سارے لوگ آپ نے جمع کی ہیں ان کو کمپریس کیا رہا ہے اور اس میں سے بھی عوام کا آپ جوش و خروش تو دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا یہ بیسکلی آپ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی حکومت جانے سے اٹھارہ دن پہلے میاں شباز شریف نے اکیاون ارب روپیہ ایم این ایس کو دیا تھا نیشنل اسیملی کے اور ان کو کہا تھا کہ جی یہ پروجیکٹ پہ لگانا ہے پروجیکٹ پہ لگانا ہے وہ پروجیکٹ یہ تھا جس پہ وہ پیسہ لگنا تھا آپ دیکھیں نا کہ آج صبح سے بارہ گھنٹے کی ٹرانسپیشن ہو رہی ہے ہر چینل اپنے اشتہار نہیں دکھا رہا یعنی سب کو ملے ہوئی ہے نا تو اشتہار کیوں دکھائیں تو سب نون سٹاپ نون سٹاپ وہاں پہ لگے ہوئی ہیں جب اتنی بلیٹنٹ قسم کی آپ جب کسی کی مشہوری کرتے ہیں اور تشہیر کرتے ہیں نا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ اس کے اپوزیشن سے کتنا زیادہ درے ہوئے ہیں اور کتنا زیادہ سیمے میں ہیں اور اس سے یہ پتا چلتا ہے دیکھیں نا اب عمران خان میں تو ہزار برہی ہیں میں تو مانتا ہوں میں اس کا کوئی طرف دار تو نہیں رہا میں اس کا سپورٹر تو نہیں رہا لیکن یہی تو وہ کہتا تھا نا کہ ان کے لئے قانون بھی کچھ نہیں ان کے لئے لاؤ بھی کچھ نہیں ان کے لئے کوئی چیز ان کے لئے رکاوٹ نہیں ہے آج ہم نے دیکھ لیا اور اس کو خوش کرنے کے لئے جو ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے آج یعنی میرے پاس تو آپ کو پورے پاکستان میں سے بس اتنے لوگ ملے تھے اور ان کا بھی میں جوش و خروش دیکھ رہا ہوں اگر آپ میں آپ کو گیرنٹی کر رہا ہوں آپ آج انڈیا سے کٹرینہ کیف کو انوائیڈ کر لیں اس سے سو گناہ بڑا جلسہ ہو جائے گا ایک کٹرینہ کیف کا اور لوگ جنورن اسے پیار بھی کریں گے ایسی کو بات نہیں ہے کسی کو پیسے مل رہے ہیں کسی کو جنت کا ٹکٹ تو کراؤڈ دیکھ کے اور جنت کا ٹکٹ مل رہے ہیں یعنی یہ کافر لوگ جنت کہہ رہے ہیں میں تو مسلمان بھی نہیں سمجھتا ہے اسے آدمی کو یہ بات کرے وہ جانے اور اللہ جانے تو لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ دیکھ کر سب کچھ یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے بشکلی پوری دنیا کو بتا دیا اور ہم نے پاکستان کو پاکستانیوں کو بتا دیا ہے کہ تم لوگ لیبارٹری میں چوبیس کروڑ جانور ہو مرضی انہی لوگوں کی چلنی ہے جن کی چلنی ہے اور ہمیں اسی طرح سے رہنا ہے ورنہ ہم اگر ہمیں نہیں منظور تو ہمیں یہ مل چھوڑ دینا ہے اور اگر کوئی پھر بھی آڑا رہے گا تو اس کو دنیا چھوڑنی پڑے گی بہتنی سی کہا ہی ہے سر ابھی نمیہ صاحب جو سپیچ کر رہے ہیں جو باتیں وہ بول رہے ہیں ان پہ آپ کیا کہیں گے سپیچ یہی ایکسپیکٹڈ تھی کہ اسی طرح کی باتیں نہیں نہیں یہ تو نہیں تھی لیکن بہرحال آپ دیکھیں آپ یہ سپیچ میں دیکھیں کہ بڑی معصومیات سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے زمانے میں کتنی کی تھی بجھلیا روٹی کتنی کی تھی پیٹرول کتنا تھا اور بیسیکلی وہ تحریک انصاف سے کمپیئر کر رہے ہیں تو ان سے کہیں کہ آپ ایسا کریں کہ پیپلز پارٹی کے دور سے کمپیئر کر لیں جو آپ سے پہلے تھا یا آپ سے پہلے اور بھی پہلے مشرف کا دور تھا اس سے کمپیئر کر لیں ڈالر کتنے کتا روٹی کتنے کتی اور کیا تھا تو مشرف کا دور آپ زیادہ خوشحال تھا کیونکہ وہ بہت پہلے تھا آپ اسے کر رہے ہیں تو پچھلے تین مینے پہلے تک تو آپ کے بھائی صاحب کی حکومت تھی اب آپ اس میں یہ کہہ دیں کہ ان کا قصور نہیں تھا تو وہ آپ کی معصومیت پہ اوریں قربان ابارہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کسی کو نظر نہیں آ رہی وہ باتیں ٹھیک ہیں اور یعنی اگر یہی کمپیئرزن ہے تو پھر آج سے دو سال کے بعد جو ریٹ اس سے زیادہ ہوگا یہ تو دنیا بھر کا یہ اصول ہے اس سے آپ کی کمیابی کا کیا تعلق ہے لیکن ٹھیک ہے یہ اگر بتانا ہے لوگوں کو کہ میری وجہ سے خوشحالی ہے اور آج کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں وہ ایٹمی دماغوں کی بات کر رہے ہیں مجھے تو کئی دفعہ جل مشرف مروم نے یہ بات کہی تھی اب وہ ہے نہیں وہ حیات نہیں ہے واپس نہیں آسکتے یہ بات کرنے کے لیے میرے خیال انہوں نے ٹیلیویشن پہ بھی کہی ہوئے یہ بات کہ وہ تو دماغیں میں نہیں کروائے تھے میاں صاحب تو ہمیں سمجھا رہے تھے کہ بل ٹرنٹن کہہ رہے کہ نہیں کرنے تو ہم نے کیے تھے تو اب یہ تو ایک آدمی ہے ہی نہیں دنیا میں تو پھر ان کا کلیم سر لیکن میاں صاحب نے جس طرح سے مریم نواز اور حمزہ شہباز کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا اور کہا کہ یہ دونوں مل کر ساتھ اب کام کریں گے سر یہ واقعی میاں صاحب کی خواہش ہے یا اب یہ صرف دکھاوا ہے بڑی اچھی بار آپ دیکھیں بیسک کے لیے انہوں نے کیا بتایا آپ کو وہ مریم اور حمزہ کونوں نے یہ سمجھایا ہے کہ بندے بان جاؤ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ پکڑو تو بادشاہت قائم ہیں لیکن جب بادشاہ کے بچے لڑ پڑتے ہیں تو پھر بادشاہت ختم ہو جاتی کوئی اور آ جاتا ہے بیسکلی پوری مسلمنی نواز میں کسی اور کی کوئی جگہ نہیں ہے انلیس اس کا نام کے ساتھ شریف نہیں لگتا اور وہ اس خاندان کا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ان کہا کہ پورا ملک ہے بھئی وفاق میں کوئی ہوگا سوبے میں کوئی ہوگا سینیٹ پہ کوئی ہو سکتا ہے پارلومنٹ میں کوئی ہو سکتا ہے تو کمی پڑی ہے کسی چیز کی کہ آپ اس پر لڑائیاں ہو رہی ہیں انہوں نے بیسکلی آپ کو اور مجھے یہ بتایا ہے کہ معاوش تو چھوڑ چکی پاکستان مباشر لکمان تم نے پاکستان سے جانا ہے تو چلے جاؤ کسی کے بچے کا کوئی سکوپ نہیں ہے مجھے تو یہ میسیج ملے کسی اور کو کوئی اور میسیج ملے ہوگا ہوتی تو سر یہ میاں صاحب کے تیارے میں تو چوری بھی ہو گئی ترہ ترہ کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں کچھ پتا ہے سر چور کون ہے میں یہ تو ہی کہہ سکتا کہ وہ نونلی کا چور ہے اب یہ تو ہی کہہ سکتا لیکن ابھی تو آمد ہوئی ہے ابھی تو بہت کچھ چوری ہونا ہے اس مول سے ایک مسافر کا سمان چوری ہوا دو گھنٹے تک نہیں ملا فلائٹ لیٹ ہو گئی ناصر جنجوا صاحب ان کا نام تھا ابھی تک یہ تو نہیں پتا چلا کہ چور کون ہے بہرحال تیارے میں کئی صاحبیوں کی بھی آپس پر لڑائی ہو گئی ہے پوٹیج بنانے کے اوپر صاحبیوں اور نونلی کے ورکرز کی لائیاں ہوئی ہیں ہاتھا پائی ہوئی ہیں میں نے تو سنایا تیارے میں گمسان کا رن پڑ گیا پھر بعد دوسرے جو بچارے مسافر تھے انہوں نے بیٹ پچاؤ کرائیا اینی شاہدین کے مطابق نونلی کے جو برکرز تھے وہ ویڈیوز بنانے پر اتراز کر رہے تھے پھر یہ تلک کلامی ہو گئی اور تلک کلامی جو لڑائی میں تبدیل ہو گئی کسون مکے ہو گئے تو ابھی تو یہ پاکستان لینڈ ہوئے ہیں ابھی تو اور بڑے لوگوں کے آپس میں کسون مکے ہونے ہیں فکر نہ کریں تو سر تیارے میں تو کچھ صاحبیوں کی لڑائی بھی ہوئی ہے یہ کیا ماجرہ تھا میں وہی تو کہہ رہا ہوں صاحبیوں نے کوئی خبر چاہیے صاحبیوں کا صورنی ان کو خبر چاہیے آپ ان کو لے کے آرہے ہیں تو ان کو ایکسلوسف فوٹیج چاہیے میاں صاحب سو رہے ہیں میاں صاحب علو گوشت کھا رہے ہیں میاں صاحب دوائی کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے دیکھا نا اب کوئی نہ کوئی تو ایکسلوسف چیز چاہیے نا آفرال ویتنا لمبا سفر کر کے آرہے ہیں تو نون لی کے برکر جو ہیں وہ یہ سوچے ان کو لائے کیوں جا رہے ہیں تو ان کو آپ روح کر رہے ہیں تو پھر ان کی لڑائی تو ہونی آپس نے سر پیپلز پارٹی کے راہنما حسن مرتضی صاحب کہتے ہیں کہ لڑلا بدلہ ہے کندہ نہیں ظاہر ہے میاں صاحب کے بارے میں بات کریں آپ اتفاہ کریں گے ان کی بات سے میں تو مان رہا ہوں لڑلا بدلہ ہے اور کندہ بھی وہی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکہ اگر یہ اسی سان سے چلائیں گے جس سان سے بھی چلا رہے ہیں تو میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں میاں صاحب کی حکومت چیہ مینے بھی نہیں چلنی اور اتنی محبت دیکھ کہ میاں صاحب کے اندر پرانی جو ان کی خواہشات ہیں وہ دوبارہ سے جاگنا شروع ہو جائیں گی اور پھر انہوں نے اتصاب کے اوپر شروع ہو جائیں اپنے اور پھر ان کو روکنا پڑے گا وہ کہتے ہیں کہ دی الیکشن میں سرپرائز دیں گے یہ حسن صاحب کہتے ہیں دیں الیکشن میں سرپرائز لیکن سب سے بڑی سرپرائز آ جا گئی ہے میں وش میں آپ کو کتنے ہفتے سے کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئے اور پیپلز پارٹی کا الہاق ہونا ہے لیکن اب میں آکا بتا رہا ہوں کہ ان کا الہاق جو ہے الیکشن سے پہلے ہونا ہے الیکشن کے بعد نہیں آج پاکستان طریقہ انصاف کے سینٹرز نے سائن کر کے ایک خط لکھایا پیپلز پارٹی کو اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر سینٹ کا سیشن بلوائیں تاکہ وہاں پہ یہ پبلک کیا کے رکھی جائیں جو چیزیں اس ملک میں ہو رہی ہیں اور پیپلز پارٹی نے ان کو کہا ہے لبیک تو یعنی اب وہ ایک دوسرے سے اگری کر رہے ہیں تو اب جتنی زیادہ آپ نے وزن اور اس یعنی پروجیکٹ نواز صریف کے اوپر ڈال دی ہے میں یہی کہہ سکنا ہوں یہ پروجیکٹ نواز صریف ہے اگر پہلا پروجیکٹ عمران خان تھا تو پھر پیپلز پارٹی اور پاکستان طریقہ انصاف کا الائنس کوئی دور کی کہانی نہیں ہے اور پھر وہ بڑے بڑوں کو سرپرائز مل جائے گی سر میاں صاحب آگئے ہیں اور باقی سارے سیاستان پاکستان میں موجود ہیں تو آنے والے دنوں میں کیا سیاسی تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں تبدیلی تو میں نے آپ کو بتا دینا سب سے بڑی تو پیپلز پارٹی اور پی ٹو آئی کی نون لیگ کا تو یہ ہے نا کہ اب جگہ جگہ جلسے کریں گے بکری بھی پارٹی کو کٹا کا نگوش کریں گے وہ بیانیاں بنائیں گے کہ ہمارے لعبہ کوئی نہیں چلا سکتا اب تو مجھے ان کے راستے میں کوئی قانونی رکاوٹ بھی نہیں لگتی جس طرح سے ان کو آنے سے پہلے ان کو جو ہے وہ بیل مل گئی کیا آج میں کسی نے کہا کہ چوبیس ساری کو آریسٹ ہو جائیں گے میہ صاحب میں نے کہا کونسی ایسی چیز ہوئی ابھی تک جس سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ چوبیس ساری کا آریسٹ ہو جائیں گے تو نہیں اب پورا بیانیاں یہ بنائے جائے گا کہ میہ نوازری کو لانا ہے کسی طرح یہ ہو لیکن اگر فیئر الیکشن ہوتا ہے اس ملک میں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جتنے لوگ اس وقت منارے پارٹرن میں ہو سکتا ہے ان میں سے بہت بڑی تعداد بھی میہ صاحب کو گوٹ نہ ڈالے سر سنائے سپریم کورٹ میں جو جونئر ججز کی تائناتیاں ہوئی ہیں ان کو آخری موقع دیا گیا استیفات دینے کا یا کب نمبر کے بعد کاروائی ہوگی سر ایسا ہو سکتا ہے اب سپریم کورٹ کے معاملات پہ جو نظر اکھیوی ایجن صحافیوں نے ان کے مطابق سپریم کورٹ کے جونئر ججز کو آخری موقع ملے ہے کہ استیفات ہو اور پینشنز اور مراد سیف کر لو استیفات دیں گے تو یہ سب کچھ بچتا ہے لیکن اگر کاروائی کا سامنا کرنا پڑا تو پھر نہ پینشن ملے گی نہ مراد ملے گی بلکہ جو اکھٹا کیا ہے جو کھایا پیا ہے وہ بھی واپس کرنا پڑ جائے گا تو سپریم کورٹ میں نئے ججز لانے کے امکانات بھی روشن ہو گئے اور جسٹس عرفان صادت کان سپریم کورٹ کے نئے جج بھی نامزد ہوں گے اور جوڈیشل کمیشن نے قائم اکام چیف جسٹس سلٹھ آئی کورٹ کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری بھی دے دی ہے تو یہ سپریم کورٹ is also going through a certain change نظر آ رہے ہیں تو ہم جو فلسطین کے لئے ویسے ہی کچھ نہیں کر رہے تھے تو اب ہم میڈیا میں بھی کیا فلسطین کے بارے میں بات نہیں کریں گے نہیں نہیں ہم نے کوئی بارے لئے کوئی بات important نہیں ہے سوائی میاں صاحب کے اس وقت کیونکہ دیکھیں انہوں نے پہلے بتا دیا لوگوں کو جس جلسے میں جائے گا اس کو جنت کا ٹکٹ ملے گا ہو سکتا ہے لوگ آج وہاں پہ شیطان بھی ڈونڈ رہے ہوں جس کو انہوں نے کھنکریاں مارنی ہے اس سے پہلے رانہ صلو اللہ صاحب نے کہا تھا نیا صاحب کے پاس جانے کا مطلب ہے حج کا سواہ اللہ رحم کرے نعوذ باللہ سواہب پہلے کے حد سے بھی بڑھئے ہاں میں کہنا نہیں چاہتا تھا اب آپ نے پورا کوٹ کر دیا ان کو لیکن یہ ہے کہ اب یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو اب باقی کسی کی گنجائش رہ گی یہ کہ اس کے مطلق دسکشن ہو اس کے مطلق بات ہو یہ بتائیں مجھے لیکن آپ کو میں باہر باہر کہہ رہا ہوں باہر میں پاس ایک خبر ہے کہ عمران کھان اس وقت ڈیالہ جیل کے اندر کچھ قیدیوں کے ساتھ یہ سپیچ سن رہے ہیں اور اس وقت عمران کھان کو یہ خیال ضرور ہو رہا ہوگا کہ اگر وہ اتنا غرور نہ کرتے جتنا انہوں نے کیا اور ان دو نمبر ساتھیوں کے اوپر اتنا رلائے نہ کرتے جن سے ہم سب ان کو وان کر رہے تھے تو آج ابھی تک عمران کھان نہیں ہونا تھا یہاں پہ پھر کسی اور کی جگہ نہیں بنتی تھی آپ کو لگتا ہے مجھے نہیں لگتا دیکھو موش گرور صرف اللہ کو سوٹ کرتا ہے اللہ کے لابے کسی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ گرور کرے بس میں تنہیں کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے مباشر صاحب بہت شکریہ آپ کا آج کے پرگرام کے لئے ناظرین آج کے پرگرام سے اتنا ہی ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کر دیں لائک سبسکرائب اور شیئر اور اپنی قیمتی ریسے میں ضرورہ کہہ کیجئے کہہ ہمیں اجازت دیں اللہ کے پر موسیقی